السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے دوستو آج جو کہانی میں آپ کی لیلائیاں ہوں اس کا عنوان ہے ادھورا کام دوستو اس کہانی کو تحریر کیا ہے زین شمسی صاحب نے یہ کہانی یہ کہانی انسانی رویوں کی صفاقی پر مجتمل ہے تو آئیے چلتے ہیں کہانے کی طرف انسان بہت عجیب عطرت رکھتا ہے بعض وقت بڑے سے بڑا گام اس کا کچھ نہیں بگاڑ پتا اور بعض وقت مولی سے خوشی بھی برداشت نہیں کر پاتا اور دل دھڑکنا چھوڑ دیتا ہے میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا انسانی رویوں کی صفاقی یا حد سے زیادہ فرما بداری دے کر دنگ رہ گیا یہ فیصلہ آپ کریں گے کہ اس رویے کو در حقیقت کیا نام دیا جائے ہوا کچھ یوں کہ میں اپنے گھر میں ارام کر رہا تھا کہ غلام قادر جو میرا بچپن کا دوست تھا اور اپنے علاقے کا وڈیرہ بھی تھا اس کا فون آئیار اس نے کہا گلتوار ہے اور تمہاری چھٹی ہے میرے ساتھ گاؤں چلو میں تمہیں جو نئی زمینے لی ہیں وہ دکھانا چاہتا ہوں پہلے پہل تو میرا بڑھ نہیں تھا پھر اس کے زور دینے پر میں نے حامی بھڑ لی مگر اشید پر کہ وہ اتوار کو رات ہی مجھے واپس شہر بجوا دے گا کیونکہ اگلے دن میرا آفیس تھا نئینی نوکری میں چھٹی ملنا بھی محال تھا غلام قادر نے وعدہ کر لیا یوں اتوار کی صبح فجر کی نماز پڑھ کر ہم لوگ گاؤں کے لیے نکل پڑے راستے میں رکھ کر ناشتہ کیا اور پھر ایک طویل تھکا دنے والے سفر کے بعد ہم لوگ گاؤں پہنچ گئے جمال تم تھک گئے ہوگے کچھ دیر آرام کر لو کھانے کے بعد کیا رہنا میں تمہیں اپنے ذریع زمینیں دکھاؤں گا میری کمر واقعی میں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے تختہ ہو چکی تھی اس کے یہ افرسنیری لگی لہذا فوراں ہمیں بھڑ لی ایک گھنٹہ رام کرنے کے بعد اٹھ کر نہایا تو تعدادم ہو گیا ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوا تھا کہ ملازم گرمہ گرم کھانا لے آیا تمہارے صاحب کدھر ہیں میں نے ملازم سے پوچھا بس جی آپ شروع کریں وہ آ رہے ہیں ابھی ملازم کے بعد ختم ہی ہوئی تھی کہ غلام قادر بھی آ گیا ہم نے ڈٹ کر مرکی کی کڑھائی جو دیسی گہی میں بنی تھی مکعی کی روٹی سرسوں کا ساگ اور جگ بھر لسی سے پیٹ پوجا کی پھر غلام قادر نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور خود گھر کے اندر چلا گیا میں گاڑی میں بیٹھا دور دور تک پھیلے سب سکیتوں کا نظارہ کرنے لگا کچھ دیر ہی گزری ہوگی جب غلام قادر باہر آ گیا اس کے ہمراہ ایک بارہ تیرہ سال کا دبلہ پتلا سا بچہ تھا وہ اس بچے کو اپنے ساتھ لپٹائے گاڑی کے قریب آیا تو میں بھی گاڑی سے باہر اتر آیا جمال میرے بیٹے غلام حمد سے ملو جہ نے میری جانب اپنا ہاتھ پڑھا کر مجھے سلام کیا میں نے غلام حمد سے مسافہ کرنے کے بعد اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا دی وہ ہو بہو اپنے باپ کی کاپی تھا مگر میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنے عمر سے کہیں زیادہ مدبر اور خموش تھا یار جمال غلام حمد میرے اکلوتا بیٹا ہے اور میرا سب کچھ اسی کا ہے غلام قادر نے پیارے سے بیٹی جانب دیکھتے ہوئے کہا میں نے بھی مسکرا کر غلاموں سے جانب دیکھا اور اس کی کالی چمکتی آنکھوں میں بہت ٹھہرا ہوتا میں اپنے بیٹے کو بس ایک ہی بات سمجھاتا ہوں کہ کام کوئی بھی ہو کب یہ دھورہ مت چھوڑنا وقت ضائع مت کرنا انسان چلا جاتا ہے مگر اس کا کام ہمیشہ باقی رہتا ہے یہ بات تو بلکل سچ ہے میں نے پیار سے غلام حمد کے سر پر ہاتھ رکھا وہ دھیمے سے مسکرایا اور باپ سے مزید تچپ کر کھڑا ہو گیا پھر ہم لوگ زمینوں کے طرف روانہ ہو گئے واقعی میں غلام قادر کا علاقہ بہت سر سبستہ کچھ دور چلنے کے بعد گاڑی رک گئی ہم سب گاڑی سے اترائے تب غلام قادر نے مجھ سے کہا جمال جہاں تک تمہاری نظر دیکھ سکتی ہے یہ سب میری زمینے ہیں یہ پھل یہ درخت کھیت کھلیان جنگل بغات اور چانور سب میرے ہیں یہ سب میں اپنے والد کے انتقال کے بعد سنبھا رہا ہوں بلکہ اس میں بہت اضافہ بھی کیا ہے میرے بعد میرا بیٹا یہ سب سنبھالے گا اس نے محبت پاش نظروں سے بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اچانک کسی انجانی سے میں سے گولیاں چلنے لگیں اور بہت زیادہ گولیوں کی ترطرہٹ کی آواز آنے لگیں میں بے انتہا خوفزدہ ہو گیا غلام قادر کے گارڈز نے اتر کر پوزیشن سنبھال لی ہم تینوں گاڑی کی آڑ میں آ گئے جمال یار پریشان نہ ہو یہاں یہ ہوتا رہتا ہے غلام قادر نے مجھے خوفزدہ پا کر کہا وہ اور غلام حمد بلکل مطمئن کھڑے تھے میں ان دونوں کے اتمنان دے کر مزید خوفزدہ ہو گیا گارڈز مختلف سنتوں میں فائر کر رہے تھے گولیوں کی ترطرہہر سے سارا محول گونچ رہا تھا غلام قادر نے مجھے بتایا یہ چورو چکے ہیں جو کٹی فصل چرانے کے چکر میں رہتے ہیں رات سے اس علاقے میں ایک چور کو میرے آدمی نے گھیرا ہوا ہے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اس کے پاس گولیاں ختم ہوں تو پھر پکنے اور خوب جوتے کاری کریں فور انت سے بولا اس کی بات سن کر میں نے اتمنان اپنے اندر اترتا محسوس کیا مگر دفعہ تن وہ ہو گیا جو کسی نے بھی نہیں سوچا تھا ایک اندی کو لی گولام قادر کی گھوپڑی توڑتی ہوئی گزر گئی وہ موں کے بل زمین پر کر گیا خوف اور وحشہ سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں میرا پورا وجود جیسے زلزلوں کی زد میں تھا میں ٹھہرا سیدھا سادھا سا شہری لڑکا جس نے بدوں کو قریب تک سے تو دیکھا نہیں تھا اور یہاں میرے سامنے میرا دوز خون میں لطپت پڑا تھا گولام محمد باپ کی لاش سے لپٹ کر رو رہا تھا گارڈز نے تھوڑی ہی دیر میں سامنے جھنڈ میں سے ایک اور لاش برامت کر لی جو یقیناً اس شخص کی تھی جو چھپ کر فیرنگ کر رہا تھا جب گارڈز اس کی لاش گسیٹ کر لائے تو گولام محمد نے باپ کے سینے سے سر اٹھا کر دیکھا اپنے آنسو صاف کی اور چند لمحے حیرت سے لاش کو دیکھتا رہا اور پھر سر اٹھا کر گارڈ سے کہا اوئے یہ تو برابر ولے کہوں کہ وہ ڈیرے کا منشی ہے گارڈ نے اس بات میں سر ہیلایا میں آگے بڑھ کر گولام محمد کو سینے سے لگانا چاہتا تھا وہ معصوم سا بچہ تھا جس کے سامنے اس کے باپ کو انتہائی صفاق سے قتل کر دیا گیا تھا ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ گولام محمد نے میری جانب دیکھا اور جو جملہ اس کے موہ سے نکلا اس نے مجھے چار سو چالیس وارٹ کا جھٹکا دیا آئیے جمال جچہ باقی زمین میں آپ کو دکھا دوں اور بچل بابا کو گھر لے جاؤ میں کام اکمل کر کے آتا ہوں